السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائل اور خبیص قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ معافی رسل کی وفادی بان پر ہوئی تیس کی صحیح سنت پیش کرو اگر کل پوچھے تو پھر جب جنت کی بشارت مل گئی جب جنت کی بشارت مل گئی ہے تو جنت مرنے کے بعد ملتی ہے زندگی میں ملتی ہے مسلمان تو ربوہ والی جنت نہیں مانتے وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو مانتے ہیں جو مرنے کے بعد ہی ملتی ہے یعنی اب تو صحیح بخاری کی تیس چوبیس ان کے گاٹے میں صحیح فٹ ہوئی رسول اللہ نے جب فرما دیا قادعہ جب مغازوہ بھر کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے اور آفظ بن حضر فتح باری میں لکھتے ہیں اس میں فضیلت ہے معافی رسل کی منقبت ہے تو یہ تو دلیل ہوئی نا کہ یہ وفات ایمان پر ہوئی ہے کیونکہ جنت کی خوشکہ بھی سنا دی گئی ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے یہ لانتیر ہو گئے خبیص کے سب کے تو اگر تاریخی کتابوں میں موجود سندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر مرزا کئی مقامت پر کیوں رد کر چکا یہ کہہ کر کہ اس کی سند نہیں ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے یہاں تو سنن ترمزی کی اور ابو داود کی تعویز لٹکانے والی روایت کی سند بھی ہے اس کو کہتا ہے جوٹھی روایت ہے اور جس کی سند دینا ہوتا تو اس کو کیا کہیں اس کو جوٹھا کیا کہیں اس کو پھر کیا نام دے یہ علمی سوال ہے کن کا علمی سوال کی حالت شیخ صاحب یہ ایک نام مرزا جنمی کا فالور تھا بڑا ہی کوئی نام گندہ قسم کا مستاکیاں کرتا تھا نا ایک تو فالور ہے نا وہ مستاکیاں نہیں اتنی کرتے یا ایک حد میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ گندہ آدمی تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صحیح رہاں معاویرہ جنم کے جو لسکر کو جنت کی بشارت ملی ہے کہ جو پہلا سمدری جو نام لسکر جہاد کرے گا جنت واجب ہو گئی تو یہ کون سے اتنی اہم جنمی تھی بھی جو اپنا جو نا وہ صحیح رہاں معاویرہ جنم کو اس کا سپاہ سلار بنا دیا اور پھر اس کو سارے کو جنت کی بشارت سنا دی تو میں نے مجھے یار جی میں نے اسے جواب دیا یہ نہیں تو میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے اسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا میرے مولا کیسا جو نا وہ آپ نے معاویرہ جنم کے دفاع کے حوالے سے کام کیا تو پتہ نہیں میں اسے بتا کیوں نہیں سکا کہ یہ جو نا وہ اس لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ بعد میں جو نا کچھ لوگوں نے بھونکنا تھا ایک وقت آنا تھا جو اس بھائی نے بات کہی ہے کمیٹ میں کہ سینا معاویرہ جنم کی موت ایمان پر ہوئی یا نہیں تو یہ اللہ تعالی نے جو نا وہ سینا معاویرہ جنم کا ایک احتیام جو نا وہ بھی بتا دیا کہ ان کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہے اور وہ کنفرم جنتی ہیں آپ اندازہ کر لیں یہ ایک لشکر سمودر میں جہاد کر رہا ہے جس پر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت میں دیکھا کھا میں بیٹھے اور مسکرائے اور بھائی جب عام سپائیوں کو دیکھا وہ جو سپا چلا تھا چیف کمانڈر تھا آئی جی تھا اس کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا اور آپ مسکرائے یعنی معاویرہ جنم کو آپ نے جنت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ان کو تکلیف ہوتی ہے اچھا وہ پھر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اسمان سے یہ سارا کچھ ہوا امہ حرام رضی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئی یعنی اللہ تعالی نے یہ ایک سیدنا معاویر رضی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک احتتام آنا زندگی کا وہ ہمارے سامنے واضح کر دیا اور قیامت تک یہ چیز جو نا وہ الحمدللہ یہ فٹ ہے اور یہ اہبیہ تھی صحیح بخاری میں اگر یہ ترین جنسائی اپنے ماجہ میں ہوئی نا چاہے سکار آبی ڈبر سکار آبی ہوتے انہوں نہیں ماننے تھی اب صحیح بخاری میں ہے تو اس کا انکار تو اتنی جلدی نہیں نہ ہو سکتا پھر وہ مدری رابیوں سے بھی ہے شامی رابیوں سے بھی ہے یعنی اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے سیدنا معاویر رضی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تعالی نے اس کا مندبست کیا اس لیے میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ یار پاگلو بے کوفو آپ اس دفاع کو نہیں توڑ سکتے سیدنا معاویر رضی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا مندبست اللہ نے کر دیا ہے ان کا مسلمان اور صحابیوں ابھی صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے گواہی ٹھیک ہے یعنی ان کا آگاز صحابی یہ بھی ثبت ہو گیا اور ان کا انجام یہ انہوں نے فٹ کر دی نہیں آتی منافقین والی ساری انہوں نے رویتیں صحیح نہ معاویر رضی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کرنی تھی ان بد بہتوں نے جاندوں نے لیکن اب نہیں کر سکتے شیخ صاحب آپ نے صحیح کہا ایسے گاٹے پٹ ہوئی ہیں اس کے ابھی بہت فائدے آپ کو مننے ہیں بڑے فائدے آپ کو آگے چل کر آنے ہیں مجھے پتا ہے نا وہ اب سیدنا معاویر رضی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا مندبست اللہ کر دے تو کوئی توڑ سکتا ہے اس کے دفاع کو نہیں توڑ سکتا ہے کوئی بھی یہ بے پوڑ ہیں یہ وقت ضائع کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کا حشر ہے مرزا جیرمی کے جو اس کا جو فتنہ کدھر گیا آیا اڑ گیا یہ حرشہ کدھر گیا اعتراضات نظر آ رہے ہیں آپ دیکھنے کو بھی نہیں مجھے پالورز زلین و خوار ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر